رکویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر سند اسمبلی ہیں بہت شکریہ رکویس صاحب آپ کے وقت کا سر آپ آج کراچی کے الیکٹرک کے حوالے سے مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں آپ کی جماعت کیا وجہ ہے کہ آپ کو بھی اندر جانے اس وقت نہیں دیا جا رہا تھا آپ تو عوام کی آواز بن کر جا رہے تھے کے الیکٹرک بات ہی نہیں سننا جا رہا دیکھیں جب بھی لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں اور ان کو کچھ چھپانا ہوتا ہے تو وہ ایسے کام کرتے ہیں ہم نیڈر لوگ ہیں ہم تو اپنے ہر طریقے سے احتجاج کریں گے اور ہم نے بھر جا کے ان سے آ کے ان سے بات چیت کرنی تھی کر بھی نہیں جو چیز ہم ایا کرنا چاہتے تھے وہ آج الحمدللہ کے الیکٹرک کو ایا کرنی پڑ گئی کہ وہ اس شہر کی بجلی کی ضروریات مورا کر لیں اس کے لیے جتنے ہیل جو جل بہانے وہ کر رہی تھی وہ سب جو ہے واضح ہو چکا ہے اور آج یہ واضح ہے کہ کراچی کو اگلے دو سال تک دوڑ شیڈنگ کم سے کم اور برداشت کرنی پڑے گی نکوی صاحب ایک سوال یہاں پر ہے کہ آپ کی جماعت کی وفاق میں حکومت ہے آپ کے الیکٹر کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں اتنی بے اختیار ہیں کہ صرف احتجاج ہی پھر آپ بھی کر رہے ہیں دیکھیں اس ملک میں رول آف لاؤ ہے رول آف لاؤ میں یہ ایک پرائیویٹ کمپنی اس کے اوپر دو ریگولیٹر ریگولیٹر گورنمنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایک ریگولیٹر نیپرا ہے اور دور سا ریگولیٹر جو ہے سیکیورٹی اسچینج کمیشن آف پاکستان ہے ہم ان دونوں ریگولیٹر کے خلاف احتجاج کہیں اور ہم اپنے وفاقی وزیر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے تھی یہ صورتحال کبھی آنی نہیں چاہیے تھی جو یہاں ہوئی ہے صحیح تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے بھی اب نوٹس لیا ہے ادایات بھی جاری کر دی ہیں کل کیا فیصلہ اس میں ہوتا ہے کراچی الیکٹرک مجھے پوری امید ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کوئی پلان دے سکیں گے چھیک ہے بہت شکریہ فردوش عمیم نکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود کا ایک وعدہ ہے اب اس وعدے کے کتنی وفا ہوتی ہے وہ نظر آتی لیکن ایک چیز ہے کہ کراچی کو بجلی دو یہ ایک پوری مہم آہ بول ٹی وی کے ایک پروگرام کے ذریعے چلائے جارے جس کو کرن ناز آہ سینی اینکر پرسن وہ لے کر چلی ہیں اس نہ صرف کراچی کو بجلی دو سے پہلے آپ نے دیکھا دعا منگی کیس کا معاملہ تھا اس سے پہلے زینب قتل کیس کا معاملہ تھا وہ اپنے پروگرام کے ذریعے جہاں آگاہی ہوتی ہے پوری ایک مہم کی طرح وہ چیزیں چلا رہی ہوتی ہیں آہ بول ٹی وی کا حصہ یہ خوش قسمتی ہمارے ساتھ اس وقت آہ سینی اینکر پرسن مسکرن ناز موجود ہیں آہ بہت شکریہ کرن کراچی کو بجلی دو آپ نے اپنے پروگرام کے ذریعے ایک نعرہ ایک آواز مسلسل آپ یہ اٹھا رہے ہیں کیا یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے آپ اس کو زیادہ کور بے کر رہے ہیں کہ یہ آہ ابھی آہ وفاق آہ وفاقی حکومت کے ہی آہ جماعت سے تعلق رکھنے والے نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹرز جو ہیں وہ ان کو خلاف ہمیں اتجاج کر رہے ہیں کہ الیکٹرک ہمیشہ سے سب حکومتوں سب اداروں سے زیادہ طاقتوری راہ ہے اور عوام کراچی کی ہے انہی کے لیے مشکلات رہی ہیں بالکل بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا جیسے کہ آپ نے آغاز کیا کہ ایک پرگرام کے ذریعے یہ کیمپین ہو رہی ہے تو یہ اس میں تمام لوگوں کی پورے بول ٹیلیویجن کی تمام پورے ادارے کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں بشامول آپ کے تمام لوگوں کی کانٹریبیوشن اس میں ہے کہ ہم اس کیمپین کو لے کر چل رہے ہیں کراچی کو بجلی دو یہ ایک بڑا تکلیف دے ماملہ ہے اور مدسر کیونکہ آپ کراچی میں رہتے ہیں یہاں پر ہوتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی آج کل کا ماملہ نہیں ہے کراچی کے شہریوں کو ہر سال اسی عذیت سے گزرنا پڑتا ہے اسی تکلیف سے کراچی کے شہریوں کو گزرنا پڑتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے ویسی کہ الیکٹرک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ کہ الیکٹرک کی چھٹیاں غیرت جو ہے نا وہ چھٹیوں پر چلی جاتی ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کبھی فرنس آئل کا معاملہ کبھی گیس کا معاملہ کبھی وفاق آم نہیں دے رہا مختلف معاملات ہوتے ابھی گیس دینے کی بات ہو گئی ہے پچھلی دفعہ سینجی سٹیشن بند کر کے ان کو دیں گے دو دن لیکن اس کے باوجود بھی میں حیران ہوتی ہوں کہ ایسا ادارہ ایک ایسی پرائیوٹ کامپنی جس کے آگے وفاق بے بس ہوتی ہے جب وفاق سے سوال کے جاتا ہے یہ اس وقت اتنا پریشر ہے کہ اسد عمر صاحب کو بھی کھڑے ہو کر فلور پر کہنا پڑ گیا کہ کراچی ہمارا ہے اب وزیر تونائی کو بھی کہنا پڑ گیا کہ ہاں جی دو سال کے اندر اندر کیونکہ ان کے پاس کپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اس کو رکھ سکیں تو گرڈ سٹیشن بنے گا اور اس کے بعد بجلی فراہم کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اور نہ صرف فاکستان تحریک انصاف کے اس سے پہلے سے یہ کراچی الیکٹرک کا مسئلہ چلا آ رہا ہے کراچی کے شہریوں کو عذیت پہنچائی جا رہی ہے آپ کی دیکھئے میں یا آپ ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں یا چلیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس ستنے پیسے موجود ہیں لیکن کراچی کا جو غریب عوام ہے آپ کی جو بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے بہت زیادہ کوئی نیسیسری ہوتی ہے آپ وہی چیز خریدتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر بھی خریدتے ہیں اور کراچی کا غریب عوام بجلی کو اسی طرح سے خریدتا ہے کھاتا نہیں ہے وہ لیکن وہ پیسے دے کر بجلی خرید رہا ہوتا ہے وہ پیسے دے کر بل اپنا بھر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے آپ پیسے پورے چارج کر رہے ہیں اور آپ کی گھر پہ بجلی آتی نہیں ہے اور چارج ہو رہا ہے اور بلنگ ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں نہ اے سی ہے نہ ٹی وی ہے نہ فریج ہے یہ اتنا اتنا بل کہاں سے آ رہا ہے کہ الیکٹرک کے پاس آپ جائیں آپ کو بلنگ کی قسطے کر کے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ بارہ مہینے میں بڑھ دیں یہ آپ چودہ مہینے میں بڑھ دیں لیکن ان کا او نہیں ہو سکتے یہ یہ مسائل کراچی الیکٹرک کے میں حیران ہوتی ہوں ان باتوں پر مدصر کہ ان کو نکل لانے والا کوئی نہیں ہے مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں میں کے الیکٹرک کے ساتھ کے الیکٹرک کے میمبران کے ساتھ کے الیکٹرک کے سی ios کے ساتھ حکومتوں کے تعلقات جوڑے جاتے رہے اس وقت کپٹن کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں بار بار خان صاحب سے یہ مطابق کہ آپ تبدیلی سرکار ہیں نا سر آپ تبدیلی کا کہہ کر آئیں چلیں ٹھیک ہے جن کی حکومت میں نہیں ہو سکا جو نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا آپ کی حکومت میں تو تبدیلی سرکار ہیں کچھ کریں سر کے الیکٹرک کا یہ مسئلہ یہ کراچی کو مطلب پتہ نہیں کیا لاوارش سمجھا وایا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے شہری اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں نا کہ ہم سیاسی طور پر یتیم ہیں تو شاید یہ درست سمجھتے ہیں مدسر ایک چیزی قانونی طور پر یہ کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک دوہزار تیس تک خود مختار ادارہ ہے اس نے ایسے ہی کراچی میں رہنا ہے وہ اپنی منمانیاں کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ ایشو ہے اس کے مدد مقابل آپ کو ادارہ نہیں کھڑا کر سکتے ہیں کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں یہ ٹھیکے پہ ہیں تو آپ بھی ٹھیکے پہ شروع کر رہے ہیں اتنے بڑے شہر کے لیے ایک کمپنی اتنے بڑے شہر کے لیے ایک کمپنی ہے اور وہ کمپنی میں مختلف پرگرامز میں میں تو بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں اور وہ کمپنی نہ صرف کراچی بلکہ کراچی سے بلوشتان کے لسپیرات جہاں پورے حب تک بجلی فرام کر رہی ہوتی ہے بلکل میں پچھلے ایک ہفتے سے اور اس سے پہلے سے کیونکہ ہم بجلی دو مہم کو ہم نے آغاز ایک ہفتہ ہوا ہے لیکن اس سے پہلے سے ہم کے الیکٹرک پر مسلسل بات کر رہے ہیں اور میں مسلسل رابطہ کر رہی ہوں مسلسل اوپن چیلنج کر رہی ہوں اپنے پلیٹ فارم سے کہ بھئی آپ آئیں عوام کے سوالوں کا جواب دیں تو الحمدللہ میرے پاس تو نہیں آ رہے ہیں اور مسلسل کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے میرے سوالوں کا جواب نہ دیا جا سکے لیکن جو میں مختلف پرگرامز میں ان کے الیکٹرک گفتگو سن رہی ہوں باتیں سن رہی ہوں تو وہ ماشاءاللہ سے زیادہ اور کچھ کہنے کے پاس میرے پاس کچھ رہتا نہیں ہے مدصر میں آپ کو یہ دو تین چیزیں بتانا چاہ رہی تھی کہ کئی کے جو سی ایو صاحب ہیں وہ مختلف مقامات پر مختلف شوز میں بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر بھی اس وقت کراچی میں اعلانیا یا غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے ان کی ترجمان بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ کے الیکٹرک کو اپریشیٹ کریں آپ ہمارا 2009 سے لے کر 2020 تک کا ریکارڈ دیکھیں جب ہمارے پاس ہینڈوور 2009 میں کے الیکٹرک کوئی تو 23% کراچی کا علاقہ ہوتا تھا جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ ہوتا تھا اس وقت 77% وہ ایریا ہے جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ ہے اور میں ان ایریاز کا نام سوچ رہی ہوتی ہوں میں لوگوں کو فون کر کے پوچھ رہی ہوتی ہوں آپ کے علاقہ ہے ویسے جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ ہے 100% جو بلنگ ہے وہ میرے علاقے سے ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کراچی کے سب سے پوش ایریاز ہیں جسے ہم دیفنس چیکلیفٹن کہتے ہیں وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ یار لائٹ نہیں تھی تو اب یہ معاملات ہیں اچھا اس وقت امجد قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کیا ہے آج جی بلکل کہ دعوں کی کلائی کھل گئی ہے شہر بھر میں اب بھی دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں کورنگی کے علاقے پی انٹی سوسائٹی سے متصل لکنو سوسائٹی جہاں اب بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے بجلی کے بعد علاقے میں گیس گیس کا بھی بہران پیدا ہو گیا ہے جبکہ پانی کی صورتحال بھی اب تر ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیں گے بتائیے کہ کورنگی کے اندر خاص کر پی انٹی جو کالونی ہے لکنو سوسائٹی ہے ناصر کالونی ہے یہ جو ملیکہ علاقے ہیں یہاں بجلی کی کیا صورتحال ہے اور گیس اور پانی کی کیا صورتحال ہے جی بلکل ادھر لکنو سوسائٹی کے اندر پی انٹی میں بجلی کا تو میں یہ کہوں گا کہ لوڈ شیڈنگ برپور ہے کہا جا رہا تھا کہ کیلیکٹک کی طرف سے لوڈ شیڈنگ میں کمی کر دی گئی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت بھی لائٹ ابھی آپ ٹائم جائے سکتے ہیں اور جمعے کا ٹائم ہے قریباً اور تیاری کرنے کا ٹائم ہے نماز کی جمعے کی نماز کی تیاری کا لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں ہے اس وقت بھی لائٹ گئی ہوئی ہے اور تقریباً کوئی دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس علاقے میں بلو میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اگر بلو میں کوئی ریڈنگ کے علاوہ اگر لگ کر آ جاتا ہے اور کیلیکٹک کے آفیس میں کئی لوگوں کی میں نے شکایت سنی ہے کہ جاتے ہیں وہاں پر بتاتے ہیں کہ بھی ہمارا اضافی بھی لگ کر آیا ہے تو وہ یہی بولتے ہیں اس دفعہ تو یہ بھرنا پڑے گا بعد میں آپ کی کمپلین امجد قائم خانی آگاہ کر رہے ہیں کرنگی کا الہاں پر دس سے بارہ گھنٹے کے لیے بجلی بند ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ پانی بھی نہیں آ رہا ہے اور اب گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے اور جس علاقے میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ نائنٹی تو ہنڈر پرسنٹ ریکاوری بھی ہوتی ہے بلنگ کی صورت میں لیکن کرن یہ وہ علاقہ جہاں پر دس سے بارہ گھنٹے کی بجلی بند ہو رہی ہے تو پھر ایسے علاقے جہاں پر کنڈے ہیں وہاں تو پھر چوبیس کی بجائے چھتیس گھنٹے بجلی نہیں آتی ہوگی بلکل اور مجھ سے ایک چھوٹی سے غلطی ہو گئی میں جب آ رہی تھی کل ہی میرے گھر پر بل آیا اور بل کے ساتھ ایک نوٹس آیا ہے بہت بڑا سا اور اس نوٹس کے اندر یہ ساری چیزیں درج ہیں کہ آپ کے اتنی پیمنٹ ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے اور نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ ہے کیونکہ ہم پریشان ہو گئے کہ بھائی سمام چیزیں کلیر ہیں یہ کیسے کہ الیکٹرک نے بھیج دیا تو نیچے لکھا تھا ایک چھوٹا سا نوٹ مدسر کہ اگر آپ نے اپنے تمام ڈیوز کو پے کیا ہوا ہے تو اس کو اگنور کر دیں لیکن میرا سوال کہ الیکٹرک سے یہ ہے کہ آپ تو لوگوں سے ٹینشن دے دیتے ان کو اب نوٹسز بھیج بھیج کے لیکن آپ نے جو دو ہزار نو میں مہایدہ کیا تھا جس میں ماشاءاللہ سے پاور پلانٹس آپ نے لگانے تھے نئے میٹرز آپ نے لگانے تھے بجلی کی پیداوار کو آپ نے بڑھانا تھا ان میں سے ایک بھی پوائنٹ جو تمام پوائنٹس اس مہایدے کے اندر تھے اس میں سے ایک بھی پوائنٹ آج تک پورا نہیں ہوا ہے آپ کو کہیں دکھائی دیا ساری کوپر بائر تھیں جی وہ اتار دیں اور اس کے بعد جو حال کیا ہے جو گل گل کر وہ گر رہی ہیں تارے لوگوں کے اوپر جس طرح سے گر رہی ہیں وہ اتارے وہ ایک اور الگ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ایک لمبی ریبیٹ ہو سکتی ہے لمبی بات ہو سکتی ہے جس پہ نیپرا سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ کے الیکٹرک کے تمام کے تمام لوگ موجود ہیں وہ ویڈیوز وہ تکلیف دے ویڈیوز موجود ہیں لیکن کہ نیپرا نے انیس لوگوں کی صرف ذمہ داری کے الیکٹرک کے ڈال کے ہال اٹھا لی ہیں اسی طریقے سے انیس بھی جو ڈالی اس کو بھی کے الیکٹرک جو ہے اس پہ بھی کوئی بکارنوانی نہیں ابھی تک جو لوگوں کو جرمانے تھے بھی کرنے تھے آج تک انفیکٹ اس دفعہ جو ہوا ہے پچھلے دو دنوں میں جو آٹھ لوگوں کی وفات ہوئی ہے کے الیکٹرک کے یہ قاتل تاروں کی وجہ سے ان کے گھر پہ کے الیکٹرک کی جانب سے ایک کال تک نہیں گئی ہے میں وہی اگین میں بات کروں گی کہ میں کے الیکٹرک کی ترجمان کی گفت کو سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کو ہمارے شہر میں لوگ اس طرح سے رہتے ہیں کہ ان کو سنس نہیں ہے کہ بارش ہو گئی ہے تو آپ موٹر سے دور رہے ہیں بارش ہو رہی ہے تو آپ تاروں سے دور رہے ہیں ارے آپ نے تار ایسے پھیلائے ہوئے شہر میں آپ نے حال وہ کیا ہوا ہے شہر کا آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے پورے شہر کو بند کر دیتے لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے کے الیکٹرک کے ساتھ وہی والی بیماری ہے مدسر جو ہمارے تمام حکمرانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور کراچی کے تمام لوگوں نے کراچی کے ساتھ یہی کیا ہے تو کے الیکٹرک بھی اس میں حصہ ڈال رہا اور وہ بیماری یہ ہے کہ جب چیز سر پر پڑتی ہے تب کچھ نہ کچھ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں آپ نالو کی صفائی کا معاملہ دیکھ لیجے دیگر معاملات دیکھ لیجے تو اسی طرح سے کے الیکٹرک بھی صرف بیٹھ کر باتیں بنا رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے